جب ہم پروٹین پاودر کی بات کرتے ہیں تو اس کابی کے ٹائم میں بہت ہی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن کچھ غلطیوں کے وجہ سے یہ فائدے کے بجائے شریر کو کئی طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے کبھی کبھی اسے خریدنے میں غلطی ہوتی ہے تو کچھ غلطی اس کو استعمال کرنے میں کیا جاتا ہے اس لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم تیرہ ایسی ہی غلطیوں کے بارے میں جانیں گے جو کی پروٹین پاودر استعمال کرنے والے لوگوں کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک پروٹین پاودر کئی طریقے کے ہوتے ہیں جس میں دو طرح کے پروٹین پاودر کا سب سے زیادہ استعمال گیا جاتا ہے ایک ہے پلانٹ بیسٹ پروٹین پاودر اور دوسرا ہے وی پروٹین پلانٹ بیسٹ پروٹین پاودر چاول، مطر، دال اور سویا بین جیسی چیزوں سے بنایا جاتا ہے جبکہ وی پروٹین دودھ سے بنایا جاتا ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا جو پروٹین پاوڈر آپ پیتے ہیں وہ شریر میں جا کر امائنو ایسیڈ میں ٹوٹتا ہے اور وے پروٹین کے استعمال سے آپ کے شریر کو پورے نو ایسنشیل امائنو ایسیڈ مل جاتے ہیں وہی ایسا پلانٹ بیس پروٹین پاوڈر جس کو دو تین چیزوں کو ملا کر بنایا گیا ہو اس سے بھی شریر کو پورے نو ایسنشیل امائنو ایسیڈ مل جاتے ہیں جن لوگ کو دودھ آسانی سے پچ جاتا ہے ان کے لیے وے پروٹین کا استعمال کرنا سادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ وے پروٹین شریر میں جلدی ایبزوب ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ لیکٹوس انٹولیرنٹ ہوتے ہیں جسے دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں جلدی نہیں پچتی اس لئے ایسے لوگوں کے لیے وے پروٹین کے بجائے پلانٹ بیسٹ پروٹین کا استعمال کرنا سادہ بہتر ہوتا ہے غلطی نمبر دو وے پروٹین جو کی دودھ سے بنا جاتا ہے وہ بھی تین طرح کا ہوتا ہے جس میں سب سے پہلا ہے کونسنٹریٹ وے پروٹین جب دودھ کو فار کر مکھن نکالنے کے بعد نیچے جو پانی بچتا ہے اسے مشین کے جریعے سکھانے پر کونسنٹریٹ وے پروٹین بنتا ہے جس کے قیمت کم ہوتی ہے کیونکہ اس میں ساٹھ سے ستر پرتیشتی پروٹین موجود ہوتا ہے اور باقی کا تیس سے چالیس پرتیشت فیٹ اور کاربو ہائیریٹ کی ماترہ ہوتی ہے پھر جب کونسنٹریٹ وے پروٹین کو مشین میں ڈال کر اور زیادہ فیلٹر کیا جاتا ہے تب بنتا ہے آئیسولیٹ وے پروٹین جس کے قیمت کونسنٹریٹ وے پروٹین کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کاربو ہائیریٹ اور فیٹ کو پروسس کر کے کافی حد تک باہر نکال دیا جاتا ہے جسے کی اس میں 80 سے 90 پرتیشت پروٹین کی ماترہ موجود ہوتی ہے اور جب آئیسولیٹ ویپ پروٹین کو مشین میں ڈال کر اور زیادہ فلٹر کیا جاتا ہے تب بنتا ہے ہائیڈرولائز ویپ پروٹین جو کی ایک بہتی ہائی کوائلٹی پروٹین ہوتا ہے کیونکہ ہائیڈرولائز ویپ پروٹین میں فیٹ، کاربوہائریٹ اور لیکٹوس کو لگ بگ پوری طریقے سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور جو بچتا ہے وہ لگ بگ پورا کا پورا پروٹین ہی ہوتا ہے اس لئے اس کے قیمت کانسنٹریٹ اور آئیسولیٹ دونوں طرح کے ویپ پروٹین سے زیادہ ہوتی ہے اب یہاں یہ سبتنا ضروری ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے آئیسولیٹ ویپ پروٹین کا استعمال کرنا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے لیکن جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں وہ کانسنٹریٹ ویپ پروٹین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہائیڈرولائزڈ ویپ پروٹین ایتھلیٹس اور باڈی بیلنگ کمپٹیشن فیس کرنے والے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے خلطی نمبر دین کئی بار پروٹین پاورڈر میں ایسی چیزیں بھی ملایا جاتا ہے جو کی شریر کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا اسی میں سے ایک ہے مالٹو دیکسٹرین یہ ایک سفید پاورڈر کی طرح ہوتا ہے جس کا سستے ویپ پروٹین اور ماس گینر کی کوانٹیٹی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے پروٹین پاورڈر میں ملا دینے سے خریدنے والے کو بلکل بھی پتا نہیں چلتا کہ اس میں ملاوٹ کیا گیا ہے مالٹو دیکسٹرین کا گلائسیمک انڈیکس چینی سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ پاچن میں گربڑی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بلٹ شگر کو بہت زیادہ انکریز کرنے شریر میں انفلامیشن پیدا کرنے اور ایکنی پیمپلز کی پرابلم کو بڑھاوا دینے کا کارن بن سکتا ہے کچھ پروٹین پاورڈر میں آرٹیفیشل سویٹنر اسٹیبیلائزر اور آرٹیفیشل کلر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کی شریر کو کافیت تک نقصان پہنچا سکتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے میں آخر کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو بینا فلیور والا پروٹین پاورڈر خریدنا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ شدھ اور پیور ہوتا ہے جسے اب بات میں چاہے تو استعمال کرتے وقت تک ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا گڑی ملا سکتے ہیں اور دوسری بات آپ کو پروٹین پاورڈر کے ڈبے پر دیئے انگریڈینس لسٹ کو ضرور پڑنا چاہیے کہ آخر اسے بنانے میں کون کون سی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے لیکن کچھ کمپنی کے پروٹین پاورڈر میں آرسینک اور لیڈ جیسے کیمیکل بھی موجود ہوتے ہیں جو کی صرف اور صرف لیب ٹیسٹنگ کے ذریعہ ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے اس لیے آپ کو جس بھی کمپنی کا پروٹین پاورڈر خریدنا ہو اس کا لیب ٹیسٹ ریپورٹ بھی آپ کو ایک بار ضرور چیک کر لینا چاہیے جس بھی کمپنی کا پروٹین پاورڈر آپ خریدتے ہیں اس کی لیب ٹیسٹ کی ریپورٹ آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں غلطی نمبر چار مارکٹ میں بہت سے نکلی پروٹین پاورڈر بھی عام طور پر بیچے جاتے ہیں اور ایسے میں ڈبے کے اندر پاورڈر کے روپ میں کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور اگر آپ نے نکلی پروٹین پاورڈر کا استعمال کر لیا تو فائدہ تو دور یہ شریر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے سب سے پہلے تو جو بھی کمپنی کا پروٹین پاورڈر خریدنا چاہتے ہیں اسے کمپنی کے اوفیشل ویب سائٹ سے خریدیں لیکن اپٹیمم نیوٹریشن اور ڈائیماٹائز کی طرح کوئی ہمارے دیش سے باہر کی کمپنی ہے تو اسے نیوٹرابے اور ہیلتھ کارڈ جیسی ویب سائٹ سے خریدنا زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ ان ویب سائٹ سے اکثر ہی اچھی کوالیٹی کے پروٹین پاورڈر آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کہیں سے بھی کسی بھی کمپنی کا پروٹین پاورڈر خریدنے سے پہلے اس کے بارے میں یوٹیوب پر کچھ ویڈیو ضرور دیکھ لیں کہ اس کمپنی کے اصلی اور نقلی پروٹین کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے غلطی نمبر پانچ اب یہاں اگر پروٹین پاورڈر صحیح خرید بھی لیتے ہیں تو اکثر ہی لوگ اسے استعمال کرنے میں غلطی کرتے ہیں زیادہ تر لوگ پروٹین پاورڈر کو ایکسرسائز کے بعد لینا نیم اور قانون کی طرح سمجھتے ہیں لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پروٹین پاورڈر ایکسرسائز سے پہلے استعمال کرتے ہیں یا بعد میں آپ کا شریر آسانی سے مینج کر لیتا ہے اس لئے ایکسرسائز سے پہلے ہو یا بعد میں جو بھی وقت آپ کے لیے سہولت ہو تو اس وقت آپ پروٹین پاورڈر کا آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں غلطی نمبر 6 پروٹین پاورڈر کا استعمال زیادہ تر لوگ پانی کے ساتھ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اسے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ بہتر مانتے ہیں پروٹین پاورڈر کو ایسے بنا جاتا ہے جس سے کہ یہ جلدی پچے اور شریر میں جلدی اس کا استعمال ہو سکے لیکن جب دودھ کے ساتھ پروٹین پاورڈر کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے جسے پچھنے میں تھوڑا زیادہ سمیں لگتا ہے عام طور پر ایکسسائز سے پہلے یا بعد میں پروٹین پاوڈر کا پانی کے ساتھ ہی استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن اگر دودھ کے ساتھ یہ آپ کو آسانی سے پچھ جاتا ہے تو آپ اسے دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں غلطی نمبر ساتھ کچھ لوگ گرم پانی کے ساتھ پروٹین پاوڈر استعمال کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن پروٹین پاوڈر کو ہمیشہ ہی نورمل پانی کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے حالانکہ اسے ہلکے گنگنے پانی کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اسے گرم پانی کے ساتھ بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے غلطی نمبر آٹھ عام طور پر ایک سمانے ویکتی کے شریر کو ہر دن 1 گرام پر کے جی باوڈی ویٹ کے حساب سے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک 50 کے جی کے بندے کو دن بھر میں 50 گرام پروٹین اپنے کھانے کے ذریعے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اور جو لوگ جیم کرتے ہیں ان کے شریر کو تھوڑی اور زیادہ ماترہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں اس بات کا سبندہ ضروری ہے کہ پروٹین آپ کو کھانے کی چیزوں کے ذریعے بھی ملتا ہے اور سپلیمنٹ کے ذریعے بھی اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے ایک سکوپ پروٹین پاوڈر کے استعمال سے لگ بھگ 25 سے 30 گرام پروٹین آپ کے شریر کو مل جاتا ہے اس لئے اکثر لوگوں کے لیے دن بھر میں ایک سکوپ پروٹین پاوڈر کا استعمال کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے اور باقی کے پروٹین کی ضرورتوں کو کھانے کی چیزوں کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن جو لوگ جیم کرنے پورانے ہو چکے ہیں وہ دن بھر میں دو سکوپ پروٹین پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک بات کا آپ خیال لگیں کہ پروٹین پاوڈر بھی تب ہی کام کرتا ہے جب آپ کے پورے دن کا کھان پان صحیح ہو اس لئے نیچرل فوڈ کو چھوڑ کر پروٹین پاوڈر پر ہی پوری طریقے سے آپ کو ڈیپینڈ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے غلطی نمبر نو کچھ پروٹین پاوڈر ملٹی وائٹیمن کے ساتھ بھی آتے ہیں جس میں سبھی طرح کے وائٹیمنز کیلشیم اور آئرن جیسے منرلز بھی ملائے گئے ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ بھی اس طرح کے پروٹین کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دین بھر میں اسے ایک سکوپ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے نہیں تو لانگ ٹرم میں کچھ وائٹیمنز اور مللز کی ماترہ شریر میں ضرورت سے زیادہ بڑھ سکتی ہے غلطی نمبر دس پروٹین پاوڈر کا استعمال کرنے سے ہماری کڈنی کا کام بڑھ جاتا ہے جسے ایک صحت مند لوگوں کی کڈنی تو آسانی سے سنبھال لیتی ہے لیکن جن لوگوں کو پہلے سے ہی کڈنے سے جڑی کوئی بیماری ہے انہیں پروٹین پاوڈر کا استعمال تب تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ پروٹین پاوڈر پوری طریقے سے ٹھیک نہ ہو جائے غلطی نمبر 11 پروٹین پاوڈر ایسے لوگوں کو لینا چاہیے جو کچھ نہ کچھ چلنا فرنا ایکسرسائز یا کوئی محنت کا کام کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کا پورا دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر جاتا ہے انہیں پروٹین پر پیسہ برباد بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ صرف سانس لینے کے لیے جیتے ہیں اور اگر صرف سانس ہی لینا ہو تو اس کے لیے الگ سے پروٹین پاوڈر کا استعمال کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے سب سے پہلے اپنے شریر کو کام پر لگائیں اور اس کے بعد پروٹین کا استعمال کرنے کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے غلطی نمبر 12 جب ہمارا شریر پروٹین کو بریک ڈاؤن کرتا ہے پروٹین پاوڈر کا استعمال کرنے والے لوگوں کو ایک صحیح ماترہ میں پانی پینے کا بھی خاص کیا لگنا چاہیے پانی کب کیسے اور کتنا پینا چاہیے اس بارے میں ہماری چینل پر ویڈیو پہلے سے ہی موجود ہے اب چاہے تو اسے دیکھ سکتے ہیں غلطی نمبر 13 پروٹین پاوڈر کا استعمال کرنے والے لوگ اکثر ہی اپنے کھانے میں سبزی کو صحیح ماترہ میں استعمال کرنا ضروری نہیں سمجھتے جسے کی کونسٹیپیشن یعنی کبز جیسی سمجھیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے ایک صحیح ماترہ میں سبزی کو بھی اپنے کھانے میں ضرور شامل کرنا چاہیے کس کھانے میں سب سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے جاننے کے لیے یہاں کلک کر کے ہمارے چینل پر موجود اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہوتا اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جو اس بارے میں نہیں جانتے اور تب تک لئے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ